اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرویس ٹو ہیمنیٹی کے دوستو السلام علیکم دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے اے علی رضی اللہ عنہ مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتا ہے ویڈیو شروعنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا درہاستے کے اچھی بات دوسروں تک فاہنچانا صدقہی جاریہ ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور ہمارے ساتھ اس کا رہیر میں اپنا حصہ ڈالے اے علی رضی اللہ عنہ مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتا ہے رات کو میں سو نہیں پاتا اور جب صبح اٹھتا ہوں تو میرے فورے جسم میں درد سا رہتا ہے اور وہ درد بلتا رہتا ہے جب وہ اپنا درد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیان کر چکا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شاہ سے فرمایا کہ اے شاہ سے اگر تم رات کو پانی پیتے ہو تو پانی فینہ بن کر دو کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لئے انتہائی نامناسب ہے اور رات کو پانی فینے سے ایسا درد شروع ہوتا ہے اگر اللہ فاق اس سے شفا دینا چاہے تو دے سکتا ہے ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے دوستو فانی جسم کے لئے ایک اہم چیز ہے جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم سے فانی خوشک ہو جاتا ہے اور اکثر رات کے وقت ہمیں فینے کے ضرورت محسوس ہوتی ہے اور اکثر لوگ رات کو نین سے اٹھ کر فانی پیتے ہیں لیکن اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کے وقت فانی فینے سے منع کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بستر سے جانے سے فہلے فانی پینے سے نین متاثر ہوتی ہے اور اس عادت کے نتیجے میں رات کو بیت الحلہ کے لئے بار بار اٹھنا پڑتا ہے اور جب انسان گرم بستر سے اٹھ کر ایک دم ہوا شروع جاتا ہے تو جسم ٹنڈا فڑ جاتا ہے جو صحت کے لئے نقصان دے ہیں اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق گردوں کے ساتھ ہے آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ رات کو گردے اپنے کام میں بہت آہستہ ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کچھ اپ رات صبح اٹھنے پر چہرے اور ہاتھوں پر سوجن کا شکار ہو جاتے ہیں اس لئے رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ایسے اپ رات کے لئے مسئلہ بڑھا سکتا ہے اور تیسری بڑی وجہ اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو نین میں مداحلت کا باعث بن سکتا ہے وزن کم کرنے کے لئے پانی کی طرح نین بھی ایک اہم چیز ہے اور میڈیکل سائنس یہ کیتی ہے کہ چھے سے آٹھ گھنٹے کی نین ہمارے زندگی میں ایک تبدیلی لاسکتی ہے سائنس کے مطابق او لوگ جو کم سوتے ہیں اور او لوگ جو زیادہ سوتے ہیں ان کی وزن بڑھنے کی اثرات بڑھ جاتے ہیں دوستو اسی طرح کڑے ہو کر پانی پینا دینی اسلام میں منع ہے اور احلاقیات کے حلاف سمجھا جاتا ہے اور اسی حوالے سے اب ماہرین بھی بہت سے مشبرے دیتے رہتے ہیں ہربن ماہرین کے مطابق کڑے ہو کر پانی پینے سے نہ صرف ہمارے سانس میں کچھاؤ پیدا ہوتا ہے بلکہ کڑے ہو کر پانی پینے سے آف کی پینے کے ربطار تھیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جوڑوں کو نقصان پہنچتا ہے ماہرین کے مطابق جس طریقے سے ہم آہستہ آہستہ کانا کاتے ہیں اس طریقے سے پانی بھی آرام سے بیٹھ کر آہستہ آہستہ فینہ چاہیے جلدی جلدی پانی پینے سے جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے جس سے دل اور پیپڑوں کے مسائل فیدہ ہو جاتے ہیں اس لئے اسلام میں بیٹھ کر تین سانس سے پانی پینے کا حکم ہے اور اب جدید سائنس نے بھی یہ تسلیم کیا کہ پانی بیٹھ کر اور آہستہ آہستہ فینہ چاہیے اور اس لئے ماہرین بھی اب ہمیں یہ مشورہ دیتا ہے کہ بیٹھ کر اور آہستہ آہستہ پانی پینہ چاہیے جب ہم کڑے ہو کر پانی پیتے ہیں تو یہ میدے کی دیوار سے ٹکراتا ہے اور لہر کی شکل میں نیچے جاتا ہے یہ لہر میدی کی دیوار اور اردگرد موجود آزا اور ازائی نالیف اور منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں تبیل مدت تک یہ عادت نظام حازمہ متاثر کر سکتی ہے اللہ ہمیں صحت من زندگی عطا فرمائے آمین سم آمین دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں ہمارے ساتھ اس کا رہیر میں اپنا حصہ ڈالیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اچھے اچھے انفارمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ